دانائی کے گھر سے آج ہم بات کر رہے ہیں انویشن پر یہ انویشن کس بلا کا نام ہے انویشن کیسے کی جاتی ہے اور انویشن کیوں ضروری ہے اس دنیا میں ہزاروں انسان ہیں جنہیں دنیا کامیاب انسان کہتی ہے لیکن وہ کامیاب انسان اپنی زندگی سے مطمئن نہیں ہیں کامیابی کے پیچھے بھاگ بھاگ کر دور دور کر کامیاب لوگ تنگ آگئے ہیں بور آگئے ہیں اپنی زندگی کو بیکار اور فضول سمجھتے ہیں لیکن دنیا انہیں کامیاب انسان کہتی ہے کامیاب انسانوں کو دیکھ کر ہم بھی بھاگ رہے ہیں جیسا وہ کرتے ہیں ہم بھی ویسا کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کی امیٹیشن کرتے ہیں انہیں امیٹیٹ کرتے ہیں ان کی نکل کرتے ہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں دنیا میں جن کا کامیابی یا ناکامی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ان کی اپنی دنیا ہوتی ہے وہ اپنی دھن میں ہوتے ہیں ایسے لوگوں کو انویٹرز کہا جاتا ہے ان کی لائف کا یہ گول ہوتا ہے کہ دنیا کے بڑے سے بڑے پرابلم کا حل نکال لیا جائے ہمیشہ وہ مسائل کے حل نکالتے رہتے ہیں اپنی زندگی کے مسائل کے بھی اور دنیا کے مسائل کے بھی حل نکالتے رہتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو دسکوری کر رہے ہیں یا انویشن کے راستے پر ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو کسی کامیاب انسان کی امیٹیشن نہیں کر رہے اور نہیں سو کالڈ کامیاب انسانوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں یہ صرف ڈسکوری کرتے ہیں اور بڑے بڑے مسائل کا حل نکالتے ہیں انہیں نہیں معلوم کے کامیابی کیا ہے انہیں نہیں معلوم کے ناکامی کیا ہے this is called discovery or innovation in a real sense آج سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ڈسکوری اور انویشن کیا ہوتے ہیں انویٹرز کیسے کام کرتے ہیں جب بھی آپ کچھ نیا کام شروع کرتے ہو کچھ نیا ڈسکور کرنے کے راستے پر چاہتے ہو یا کچھ نیا انویٹ کرنا چاہتے ہو تو اس سے پہلے ایک کام کرنا ضروری ہے وہ کام یہ ہے کہ خود سے کوششننگ کریں کہ نئی ڈسکوری یا انویشن کرنی کیوں ضروری ہے آپ کے لیے کیوں کرنی ہے آپ نے انویشن ڈسکوری ہے کیا یہ انویشن ہے کیا ڈسکوری یہ ہے کہ ناممکن کو ممکن کر کے دکھانا نامعلوم کو معلوم کرنے کا نام ڈسکوری ہے اس ڈسکوری کے پیچھے جانے سے پہلے خود سے سوال کریں کہ نامعلوم کے پیچھے میں کیوں جا رہا ہوں اسے میں نے معلوم کیوں کرنا ہے پہلے یہ سوال ضروری ہے ڈسکوری کیوں ضروری ہے اس سے پہلے خود سے سوال کریں ڈسکوری یا انویشن کرنے سے پہلے اپنی لائف کو غور سے دیکھیں کہ میری لائف کے بڑے بڑے پرابلمز کیا ہیں پہلے ان مسائل کو حل کریں اور پھر آگے بڑھ جائیں اگر آپ کی اپنی زندگی کی واٹ لگی ہوئی ہے کئی طرح کے مسائل کا شکار ہیں آپ لیکن چاہتے یہ ہیں کہ دنیا مسائل سے نکل جائے اس کے لیے مجھے کچھ نیا کرنا چاہیے تو اس طرح سے آپ دنیا کے پرابلمز کیسے سالو کر سکتے ہیں وہ انسان دنیا کو مسائل سے کیسے نکال سکتا ہے جو خود ہی مسائل میں فنسا پڑا ہے کچھ نیا ڈسکور کرنا ہے یا کچھ نیا انویشن کرنا ہے تو سب سے پہلے خود کو پرابلمز سے نکالیں اور بعد میں دنیا کو پرابلمز سے نکالنے کے سفر پر نکلیں دنیا میں کچھ کرنے کا ایک نظریہ نہیں ہے بہت سارے نظریہ آتا ہے دنیا میں آپ کچھ بھی کرنا ہے آپ کو اور آپ نے ایک اپروچ بنا لی ہے آپ نے ایک اپنا گول بنا لی ہے آپ پانگلوں کی طرح اس گول کے پیچھے آپ دور رہے ہو انسان جس بنیاد پر کوئی گول بناتا ہے گول سیٹنگ کرتا ہے وہ بنیاد کیا ہے ایک تھاٹ ہے اور تھاٹ کی ریالیٹی کیا ہے تھاٹ ہمیشہ لیمیٹڈ ہوتا ہے محدود ہوتا ہے اور تھاٹ کی بنیاد کیا ہے معلومات تھاٹ کی بنیاد کیا ہے ایکسپیرینسز تھاٹ کی بنیاد کیا ہے نالج انفرمیشن ایکسپیرینسز اور نالج بائی نیچر کیا ہے یہ ساری انفرمیشن نالج اور ایکسپیرینسز بائی نیچر کیا ہے نالج انفرمیشن and experiences are just stand points اس کے علاوہ thought کیا ہے thoughts stand points ہیں اور نکتہ نظر ہمیشہ limited ہوتا ہے point of view ہمیشہ limited ہوتا ہے نظریہ ہمیشہ limited ہوتا ہے stand points کی کیا عقاد ہے یہ بدلتے رہتے ہیں تبدیل ہوتے رہتے ہیں جب stand point بدل جاتا ہے تو سب کچھ بدل جاتا ہے آپ ایک liberal انسان ہو آپ کا stand point بدل گیا آپ مذہبی ہو گیا تو آپ کا آپ کی پوری life جو ہے نا وہ بدل گیا سب کچھ ہی بدل گیا stand point کے بدلنے سے سب کچھ ہی بدل گیا پہلے تو یہ بات ذہن میں بٹھا دیں کہ knowledge information اور experiences سے جو ہے نا وہ سارے کے سارے limited ہیں یہ limited ہیں تو اس کی بنیاد پر بڑھنے والا thought بھی unlimited تو نہیں ہوگا لا محدود تو نہیں ہوگا وہ بھی limited ہوگا وہ thought unlimited نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کی بنیاد جو ہے information and knowledge experiences ہیں وہ سارے کے سارے limited ہیں تو thought کیسے unlimited ہو سکتا thought بھی limited ہے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ limited thoughts کی basis پر ہم goals set کرتے ہیں اور گدھوں کی طرح بھاگ پڑتے ہیں یہ ہے life کا وہ life کا وہ نظریہ یا life کی وہ approach جس کی بنیاد پر زیادہ تا لوگ زندگی گزار رہے ہیں زندگی گزارنے کا یہ ایک یہ ایک approach ہے یادہ کہ زندگی میں goals بدلتے رہتے ہیں ہمیشہ انسان ایک goal کے پیچھے نہیں بھاگتا وقت کے حساب سے goals بدلتے رہتے ہیں انسان کرتا کیا ہے نتیجہ کچھ اور ہوتا ہے نتیجہ وہ نکلتا ہے جس کے بارے میں انسان سوچ بھی نہیں رہا ہوتا اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہمیشہ انسان کو ایک idea کے پیچھے زندگی برباد نہیں کر دینی چاہیے آپ کے پاس کچھ achieve کرنے کا ایک idea ہے آپ اس پر محنت کرتے ہو جب وہ idea materialize ہو جاتا ہے اور پٹ جاتا ہے تو پریشان ہونے کی ضرور نہیں ہے یہ نہیں کہ آپ جو ہے وہ آپ کو ناکامی ہو گئی اور آپ اپنے آپ کو ناکام انسان کہنا شروع کر دیں اور ہمیشہ کے لئے خود پر ناکام انسان کا لیبل لگا دیں کہ i am a biggest failure انسان جب کسی goal کو لے کر چلتا ہے تو راستے میں اسے goal setting میں changing کرنی پڑتی ہیں راستے کو بدلنا پڑتا ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے اپنے idea میں تبدیلیاں لانی پڑتی ہیں اسے کہتے ہیں innovation جہاں جہاں بھی innovation کی ضرورت ہے کرنی چاہیے life کو تو innovation کی ضرورت پڑتی ہے کہ آپ نے ایک نظریہ بنا لیا کہ میں اسی نظریہ پہ چلوں گا کچھ بھی ہو جائے اور آپ اٹک گئے تو اٹکنے سے بچنے کے لیے آپ کو نیا راستہ بنانا پڑے گا نئی سوچ کو ڈالنا پڑے گا ادھر ادھر سے باتیں لینی پڑیں گی کسی بھی thought کو form دینے کے لیے اس کو شکل دینے کے لیے fixed approach کے ساتھ آگے نہیں بڑھا جاتا آپ کا ایک thought ہے کہ آپ نے ایک کامیاب business man بننا ہے تو اس کے لیے آپ کے پاس ایک fixed approach ہے اس کے ساتھ آپ آگے بڑھیں گے تو ممکن ہے آپ ناکام ہو جاؤ گے fixed approach انسان کو ناکام کر دیتی ہے approach کو flexible رکھنا چاہیے ہمیشہ تبدیل کرتے رہنا چاہیے اپنی approach کو ایک راستہ بند ہے تو دور سے راستے کو تلاش کریں اسے کہتا ہے innovation اپنے ground کو مت بدلیں ground کیا ہے ground یہ ہے کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں کیوں کر رہا ہوں یہ ground ہے کہ جو میں innovation کرنے جا رہا ہوں یا یہ جو میں innovation کر رہا ہوں میں یہ جو business شروع کرنے جا رہا ہوں اس کا ground کیا ہے why what and how must be figured out یہ تین سوال جو ہے نا کوئی بھی goal setting سے پہلے ضروری ہے why what and how ان تینوں کو جو ہے وہ figured out کر لینا چاہیے پہلے ہی وہ innovation جس کا ground why what and how نہیں ہے ایسی innovation بیکار ہے فضول ہے ایسی discovery فضول ہے اس کا کوئی فیدہ نہیں یاد رکھیں دنیا میں کچھ نیا discover ہوتا نہیں ہے یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ میں کچھ نیا discover کروں گا انسان کچھ نیا discover کرتا نہیں ہے جس discovery کو ہم discovery کہتے ہیں وہ پہلے سے ہی کنات میں موجود ہوتی ہے بس ہمیں دکھائی نہیں دیتی کچھ بھی نیا discover نہیں ہو سکتا جس کو ہم discovery کہتے ہیں وہ پہلے سے وہاں پر موجود ہے جسے ہم discovery کہتے ہیں جب ہم تلاش کر لیتے ہیں اور اس میں کچھ تبدیلیاں کرتے ہیں یہ جو ہم تبدیلیاں کرتے ہیں اس کا نام innovation ہے یاد رکھیں کچھ نیا جاننا ہے کچھ نیا سمجھنا ہے تو ہمیشہ کسی بھی چیز یا نیچر کو ایسے دیکھو کہ تم کچھ نہیں جانتے کسی بھی چیز کو ایسے observe کرو کہ میں کچھ نہیں جانتا اس طرح کرنے سے ہی کچھ نیا جان پاؤگے اگر پہلے سے ہی کہہ دوگے کہ میں سب کچھ جانتا ہوں تو پھر آپ کچھ نہیں جان پاؤگے تو پھر innovation ممکن نہیں ہے possible نہیں کوئی نئی discovery possible نہیں scientist یہ ساری چیزیں نکال کے کسی چیز کو observe کرتا چلا جاتا ہے یہ نہیں کہ اس میں پہلے ہی preconceived notions پڑے ہوتے ہیں اس کا ایک ہی approach ہوتی ہے کہ میں کچھ نہیں جانتا بس پھر وہ observe کرتا چلا جاتا ہے دیکھتا ہے گہرائی میں اترتا چلا جاتا ہے پھر وہی چیز جو ہے وہ نظر آ جاتی ہے انسان جب کسی بھی چیز کو observe کرتا چلا جاتا ہے تو ہمیشہ کچھ نیا نکلتا چلا جاتا ہے innovation کے لیے observation بہت ضروری ہے انسان innovation کیوں کرتا ہے بہت بڑا ایوار جیتنے کے لیے ایسا کرتا ہے یا بہت زیادہ پیسے کے حصول کے لیے innovation کے پیچھے جاتا ہے انسان اگر پیسے اور prize کی خاطر innovation اور discovery کے پیچھے بھاگ رہا ہے تو یہ کھوکلا پڑنا ہے ایوارڈ اور پیسے کی خاطر discovery کرنا ہلکے انسان کی نشانی ہے آپ نے کچھ نیا invent کر دیا پیسے مل گئے ایوارڈ مل گیا تھوڑی سی recognition مل گئی اس سے آپ کو temporary happiness مل جائے گی جو کچھ دن یا کچھ مہینوں تک جاری رہے گی اور پھر ختم ہو جائے گی دنیا میں کوئی بھی idea نیا نہیں ہوتا ہمیں لگتا ہے کہ میں دنیا کا پہلا اور آخری انسان ہوں جس کے مائن میں یہ idea ہے idea نیا نہیں ہوتا thought نیا نہیں ہوتا کوئی بھی idea نیا نہیں ہوتا کوئی بھی innovation نہیں نہیں ہوتی کوئی بھی discovery نہیں ہوتی ہم ہمیشہ innovation اور discovery کو narrow طریقے سے دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں کہ میں کچھ نیا create کروں گا جسے آپ کچھ نیا کہتے ہیں وہ پہلے سے موجود ہے کائنات میں کسی نے دیکھا نہیں یا کسی نے دیکھا اور توجہ نہیں دی لیکن آپ نے دیکھا observe کیا اور جان لیا تو کیسے یہ کچھ نیا ہو گیا آپ نے focus کیا گہرائی سے دیکھا اور جان لیا دنیا کو بتا دیا وہ already exist کرتا تھا کائنات میں ہر چیز already موجود ہے it's like the reinventing the wheel innovation اور کچھ نہیں ہے زندگی میں بہتری لانے کا نام innovation ہے real innovator کون ہے جو اپنی innovation سے پہلے خود کی life بہتر کرتا ہے بعد میں ساری انسانیت کی زندگی میں بہتری لانے کے لیے struggle کرتا ہے حقیقی حقیقی یہ نہیں ہے کہ آپ کو award مل جائے دنیا کے اخبار دنیا کے ہر magazine میں آپ کی picture لگ جائے دنیا کے ہر channel پر آپ کی news چلے یہ حقیقی innovation نہیں ہے تصویل لگوانے سے award مل جانے سے money کے مل جانے سے innovation جو ہے وہ نہیں ہوتی نہیں innovation ایسی کرنی چاہیے real innovation یہ کہ آپ زندگی کو زندگی کی highest possibilities کو achieve کر سکیں this is the real innovation ہمارا issue کیا ہے ہم سب باہر سے جکڑے پڑے ہیں سب بنے پڑے ہیں ہم سب دو کوڑی والی حرکتیں کر رہے ہیں جس کے پاس پیسہ ہے وہ بھی ضلیل ہے جکڑا پڑا ہے اور گھٹیا حرکتیں کرتا چلا جا رہا ہے جس کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ بھی بندہ پڑا ہے ہر انسان یہاں ایسا ہی ہے یہی تو مسئلہ ہے innovation کیا ہے کہ خود کو اس problem سے نکال نا ہے تمام dependencies سے ازاد کرنا ہے اور اسی کا نام highest possibilities ہے جس کو achieve کرنا ہے انسان جب پوری طرح سے free ہو جاتا ہے financially psychologically اور کسی پر depend نہیں کرتا پھر کہا جا سکتا ہے کہ آپ ایک real innovator ہو الگ کیا ہے باقی دنیا جس راستے پر ہے آپ اور اس راستے پر نہیں ہو دنیا مارک کارٹ میں لگی ہے آپ کو معلوم ہی نہیں مارک کارٹ کیا ہے آپ کا اپنا راستہ ہے وہ راستہ جہاں freedom ہے innovation ہے creativity ہے تو پھر آپ real innovator ہوئے یہ سماج جس میں ہم رہتے ہیں یہاں real innovators نہیں ہیں یہاں imitators ہیں ہم imitators کو innovators گدھا بھاگتا ہے تو دس اور گدھے بھاگ پڑتے ہیں دس بھاگتے ہیں تو ان کے ساتھ ہزار اور بھاگ پڑتے ہیں ہزار بھاگتے ہیں تو ان کے ساتھ ایک لاک گدھے بھاگ پڑتے ہیں جب ایک لاک بھاگ بھاگ پڑتے ہیں گدھوں کی ریش سے نکلنا ہی real نامیاد سیلیبرٹیز کیا کر رہے ہیں ایسے ایرز کر رہے ہیں جسے انسانوں کو خطرناک بیماریاں لگ سکتی ہیں لیکن پیسوں کے لئے وہ ایسا کر رہے ہیں کیا یہ انیومیٹرز ہیں کیا کامیاب لوگ ہیں کہ یہ کامیابی ہے کہاں ہیں یہ ازاد بینک ڈالنوں سے بڑے پڑے ہیں حرکتیں دو کوڑی کی ہیں یہ سمرن والا شارو خان شیلو لائف جی رہا ہے یہ بجرنگی بھائی جان بھی گدھوں کی ریس میں ہے یہ پی کے والا آمیر خان بھی گدھوں کی ریس کا حصہ ہے یہ ریس حطرناک ہے ان کے ایرز دیکھیں جو ایڈ کر رہے ہوتے ہیں ان چیزوں کی جو آپ خود نہیں کہا سکتے لیکن آپ کو کہتے ہیں کھاؤ ایسی ختم ناک بیماریاں لگتی ہیں لیکن پیسے کے لئے کلول روپے لیتے ہیں بہتین لائف کیا ہے بہتین لائف یہ ہے کہ آپ کی زندگی جسے آپ پوری ہیومینیٹی کو ویلیو کر رہے ہو نہ کہ ہیومینیٹی جائے بھار میں مجھے پیسہ مل جائے جب پوری انسانیت آپ کے لئے ویلیو بل ہے تو آپ ریل انویٹر ہو اور یہ ہی لائف کی ہائیسٹ پوسیبیلیٹی ہے یہ جو بڑی بڑی پوزیشن اوپر لوگ بیٹھے ہیں یہ کون ہیں یہ سب سے بڑے گدھے ہیں ان گدھوں نے باقی گدھوں کو پیچھے لگایا ہوا ہے سب بوکھے ننگے ہیں پیسوں کے بوکھے پیسہ پاور پوزیشن زندگی کی ہائیسٹ پوسیبیلیٹی نہیں ہیں یہ نہیں کہ پیچھے بھاگ رہے ہیں پاور پوزیشن پیسہ کے پیچھے بھاگنے کا نام لائف نہیں یہ گدھوں کی ریس ہے زندگی کی ہائیسٹ پوسیبیلیٹی نہیں ہے نہ جی یہاں بوکھا بھی بوک سے مر رہا ہے اور بھاگ رہا ہے یہ فیزیکل بوک ہے اور امیر بھی بھاگ رہا ہے مزید پانے کے لیے یہ نفسیاتی بوک ہے دونوں بوکے ہیں اور بھاگ رہے ہیں اس ریس سے نکلنے اور ازاد ہونے کا نام ریل انوویشن ہے وہ جو بوکھا ہے اور بھاگ رہا ہے اس کے راستے میں تو داتا دربار آ جاتا ہے وہاں سے وہ پیٹ بھڑھ کے کھا لیتا ہے اسے کچھ آرام بھی مل جاتا ہے تھوڑا سا سکون بھی مل جاتا ہے تھوڑی سی خوشی بھی مل جاتی لیکن جو نفسیاتی بوکھ کا شکار ہے پیسے کے پیچھے بھاگ رہا ہے اسے جتنا بھی دے دو اس کے لیے کم ہے اس کی بوکھ نہیں مٹنے والی آپ ہمیشہ اگر گدھوں کی ریس میں رہیں گے تو زندگی کہاں جی پائے آپ جب انسان فیزیکل اور نفسیاتی بوکھ جیسے مسائل کا حل نکالتا ہے جب انسان خود کی اور انسانیت کی بوکھ کا حل نکالتا ہے تو وہ ریال انوویشن ہے دنیا بے وکوف لوگوں کا گڑھ ہے دنیا کیا کر رہی ہے بے وکوف ہے دنیا کسے گالیاں دے رہی ہے اسے گالیاں دے رہی ہے جو تبدیلی لائے ہے میں تبدیلی لاؤں گا میں اس عوام کی تقدیر بدل دوں گا میرا نام خان ہے میں بوکھ مٹا دوں گا لیکن جس کے خلاف بات کرنی چاہیے جس کے خلاف اتجاج کرنا چاہیے اس کے خلاف نہیں کرتی عمران خان کے خلاف باتیں کرنے سے کیا ہوگا جس کے خلاف بات کرنی ہے جس کے خلاف اتجاج کرنا ہے وہاں آپ کرتے نہیں ہیں دنیا ان کے بارے میں کچھ نہیں کہتی ان کے خلاف اتجاج نہیں کہتی چاہوں بے وکوف ہے دنیا جاؤ ٹویٹر پر دیکھو دنیا کیا کہہ رہی ہے جس مسئلے پر بات کرنی چاہیے دنیا اس پر بات نہیں کرتی کہ کبھی دنیا نے اس بات پر اتجاج کیا ہے کہ شاہر ایسی ایرز کیوں کرتا ہے جو خود استعمال نہیں کرتا چیزیں ان کو کو پرمور کیوں کرتا ہے کیوں ایسا کرتے ہیں یہ لوگ کرو نا اتجاج بناو نا ٹرینڈ بگ باس شو ٹرینڈ کر رہا ہے مریم نواز کے کپرے ٹرینڈ کر رہے ہیں یہ ٹویٹر ہے یہ دنیا ہے یہ بے وکوف دنیا ہے سب گدھوں کی ریس کا حصہ ہے اس ریس سے نکلنے کا نام ریل انویشن ہے انویٹر کون ہے انویٹر وہ ہے جو جانتا ہے خوشی کیا ہے دنیا میں سب سے بڑی ڈسکوری کیا ہے آپ سے سوال ہے دنیا میں سب سے بڑی ڈسکوری کیا ہے سب سے بڑی ڈسکوری یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو گیا ہے کہ خوشی کیا ہے آپ کو معلوم ہو گیا کہ دکھ کیا ہے آپ کو معلوم ہو گیا کہ نفسیاتی مسائل کیا ہے آپ کو معلوم ہو گیا کہ زندگی کیا ہے یہ سب سے بڑی ڈسکوری ہیں جس پہ کوئی بات نہیں کرتا آپ دنیا کے امیر ترین خرب پتی انسان بن گئے لیکن یہ نہیں جانتے کہ خوشی کیا ہے how does it matter real innovator کون ہے وہ جو خود کو جان گیا کہ who am i جو خود کو جان گیا وہ ہے real innovator وہ جو خود کو جان کر ego سے ازاد ہو گیا me سے ازاد ہو گیا میں سے ازاد ہو گیا وہ خوشی کو انجائے کر سکتا گدھے کون ہیں جو چوبیس گھنٹے کچھ نہ کچھ سوچ رہے ہیں ہر وقت thoughts کی قید میں کوئی ایک لمحہ نہیں ان کی زندگی میں جب وہ thoughts سے free ہو سکے کیسے free ہوں جب خود کو discover کریں گے خوشی کہاں ہے thoughts میں یا خوشی وہاں ہے جہاں thoughts کم سے کم ہیں ہم خوشی کہاں تلاش کرتے ہیں thoughts میں ہم کیا کرتے ہیں thoughts سے خوشی خوش ہونے کی خوشی کرتے ہیں real innovator کون ہے جس کے mind میں کم سے کم thoughts ہیں لیکن ہم تو thoughtful ہو نا چاہتے ہیں this is real innovation this is real discovery this is real creative vision real innovator کون ہے جو یہ جان گیا ہے کہ player اور خوشی میں کیا فرق ہے ہم جس خوشی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں وہ player ہے player ہے تو pain ہے شراب پینے سے player ملتا ہے سکس addiction میں player ہے جوہ کھلنے میں مزہ ہے ٹیسٹی کھانے کھانے میں مزہ ہے یہ مزہ خوشی نہیں ہے اگر یہ مزہ ہے تو اس کا درد بھی آپ کو سہنا پڑے گا ہم player اور pain کے trap میں ہیں اور اسی کو خوشی سمجھتے ہیں اسی میں خوشی تلاش کرتے ہیں یہ خوشی نہیں ہے جو ہیپینیس کو سمجھ گیا وہی تو creative vision رکھتا ہے ساری کی ساری انسانیت جو اس کو سمجھ جاتے ہیں وہ real innovators ہیں جو نہیں جانتے اور دوڑے جا رہے ہیں انہیں صرف یہ بتانا ہے کہ بھائی سار دوڑنا بند کیجئے بس بہت ہو گیا یار انہیں real innovation کے بارے میں آگئی دینے والا real innovator ہے real innovator کون ہے رومی ہے real innovator کون ہے جو خود کو بھی جان گیا ہے اور جس نے دنیا کو بھی figure out کر لیا ہے بدہ ہے رومی کیا کرتا ہے اس meaning less دنیا میں اس بے مقصد دنیا میں ایسی دنیا میں جہاں چاروں طرف اندھیرہ ہے جہاں گدھوں کی ریس لگی ہے وہاں ایک چھوٹا سا دیا جلائے بیٹھا ہے یہ کر رہا ہے رومی یہ real innovation کیا ہے زندگی گدھوں کی پلیئر کیا ہے زندگی گدھوں کی پیسہ پاور پوزیشن کیا پاور پوزیشن پیسے کے لیے innovator بننا ہے جی پھر آپ بھی گدھوں کی ریس میں شامل ہو جائے پیسے کے لیے ہی innovation بننا ہے تو گدھوں کی ریس لگی ہے ہر طرف جائیے name fame power position wealth یہی تو پرابلم ہے گہرائی سے دیکھیں گوھر سے دیکھیں ہر انسان یہی پیٹکا ہوا ہے اور دور ہے یہ دور کب end ہوگی جب آپ خود کو سمجھ جاؤ گے خود کو discover کر لوگے پھر سمجھ جائے گی کہ رومی اس meaningless دنیا میں چھوٹا سا دیا جلائے بیٹھا ہے رومی کیوں ہر جگہ exist کرتا ہے کیونکہ وہ خود کو جان چکا ہے کائنات کے ساتھ سے ایک ہو چکا ہے اس لیے وہ real innovator ہیں wish you all the best and thank you so much love you